غازی یا تیرے پوری سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوکِ حدائی تارک بن زیاد فاتح اندلس عالمِ اسلام کا ایک درخشان ستارہ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور سپین پر آٹھ سو سال حکومت کی داستان کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تارک بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ٹیکس پر پہنچ گیا اس سے توقع تھی کہ پل کے اس طرف تلیتا کی کچھ خوج موجود ہوگی جو پل سے نہیں گزرنے دے گی اور وہاں ہونڈریز لڑائی ہوگی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے اس سے بڑا دوکھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تارک بن زیاد نے کہا اندلسی ہمیں پھندے میں لا رہے ہیں ہاں ابن زیاد سلار ابو زویہ تریف نے کہا یہ دوکھے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ دریا اس شہر کے چاروں طرف بہتا ہے ہم آگے گئے تو دریا کے گیرے میں آ جائیں گے اوپر سے شہر کی فوج آ جائے گی نکلنا مشکل ہو جائے گا لیکن میں یہاں سے واپس بھی تو نہیں جا سکتا تارک بن زیاد نے کہا ہم آگے جائیں گے تارک اپنی فوج کو جس ترتیب میں پل سے گزار کر لے گیا وہ تاریخوں میں کچھ اس طرح آئی ہے کہ اس نے گوڑ سواروں کو پہلے گزارا پھر پیادے آگے گئے تارک کی ہدایات کے مطابق گوڑ سواروں نے پیادوں کو اپنے گیرے میں لے لیا تاکہ باہر سے حملہ ہو جائے تو گوڑ سوار حملہ روکے تیر اندازوں کو پہلوں پر رکھا گیا انہیں دائیں بائیں اور پیچھے نظر رکھنی تھی اور اچانک حملے کی صورت میں حملہ آوروں کو تیز تیر اندازی سے روکنا تھا اور اچانک حملے کی صورت میں حملہ آوروں کو تیز تیر اندازی سے روکنا تھا جس قدر احتیاط ہو سکتی تھی تارک بن زیاد نے کی پھر چاند ایک سواروں کو قلعے کے ارد گرد یہ دیکھنے کے لیے دڑایا اور یہ آواز شہر میں پھیلتی چلی گئی شہر میں کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے یہ زیادہ تر یہودی اور گوڑ تھے تارک بن زیاد کے بجے ہوئے گوڑ سوار شہر کے ارد گرد چکت لگا کر واپس آگئے انہوں نے بتایا کہ کہیں بھی دشمن کی فوج کا کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا یہ تو تارک بن زیاد نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ قلعے اور شہر کی دیوار پر بھی کوئی فوجی نہیں تھا تارک نے محسوس کیا کہ اور زیادہ احتیاط کی اور انتظار کی ضرورت ہے اس نے اپنے سالاروں جولین اور اپاس کو سلاہ مشورے کے لیے بلایا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہر کو محاصرے میں لے لیا جائے اور دیکھا جائے کہ تلیتا کی فوج کیا کاروائی کرتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ محاصرے کو طول دینا تھا اور ہم نے حیرت انگیز بات یہ دیکھی ہے کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں گوڑ سواروں کے کماندار نے تارک بن زیاد کو بلایا لوگ ان دروازوں سے نکل رہے تھے انہوں نے ہمیں دیکھا تو کچھ لوگ باگتے ہوئے اندر چلے گئے اور کچھ باہر کو باگ گئے یہ باتیں اور سلاہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تارک بن زیاد کے کان میں کسی کی یہ آواز پہنچی کہ وہ دیکھو صدر دروازہ کھل گیا ہے سب نے ادھر دیکھا پانچ شئے معزز قسم کے آدمی گوڑوں پر سوار باہر نکلے وہ فوجی نہیں تھے وہ مسلمانوں کی فوج کی طرح آ رہے تھے تارک بن زیاد اپنے سالاروں اور مشیروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھا شہر کے آدمیوں نے گوڑے اور تیز کر لیے ہم صلح اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں شہر سے آنے والے آدمیوں میں سے ایک نے کہا ہمارے ساتھ آئیں اور شہر لے لیں اپاس اور جولین نے ان آدمیوں کو پہچان لیا ان میں دو یہودی تھے اور باقی گوت قوم کے افراد تھے وہ سب گوڑوں سے اترے اور جولین اور اپاس سے بغل گیر ہو کر ملے پھر انہوں نے تارک کے ساتھ مصافہ کیا تم عظیم ہو تارک بن زیاد وفد کے لیڈر نے کہا اندلس تمہارا ہے میرا نہیں تارک بن زیاد نے کہا یہ اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہوگا جس نے مجھے فتح و نصرت کی بشارت دی تھی اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بادشاہی صرف اللہ کی ہوتی ہے اور اس بادشاہی میں ہر انسان کو مساوی حقوق ملتے ہیں کیا ہم امید رکھیں کہ ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا گوت قوم کے ایک معزز آدمی نے پوچھا تمہیں جو حق ملے گا اسے تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی تارک بن زیاد نے کہا بعد میں تارک بن زیاد کا یہ وعدہ فراہ دلی سے پورا کیا گیا تھا وٹیزہ اور اس کے بھائی اپاس کے بیٹوں کو اندلس میں بے شمار جنگیرے دی گئی تھی یہ جنگیرے نسل در نسل ان کی ملکیت میں رہیں تم لوگ کیوں آئے ہو تارک بن زیاد نے اس وفد سے پوچھا کیا شہر میں فوج کا کوئی اللہ حکم یا شاہی ہندان کا کوئی ذمہ دار فرد نہیں تھا شہر حالی ہو چکا ہے تارک بن زیاد کو جواب ملا فوجی بھی شہر سے نکل گئے ہیں ایک چرنیل یوگو بیل جی مجود تھا اسے راڈرک کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے شاہی محل میں آپ کا استقبال ہوگا اگر شہر کے اس وفد کے ساتھ جولین اور اوپاس کی جان پہچان نہ ہوتی تو تارک اسے دکھا سمجھتا وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قلعے کی طرف چل پڑا مسلمان فوج جب شہر میں داہل ہوئی تو شہر میں جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے انہوں نے نعرے لگا لگا کر مسلمانوں کا استقبال کیا فوج کو رہائش کے لیے ان برکوں میں لے گئے جن میں اس شہر کی فوج رہائش فزیر تھی تارک بن زیاد اس کے سالارون جولین اور اوپاس کو شاہی محل میں لے گئے اس شہر سے جو مالو دولت اور ضرور جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ بے حساب تھے ان گھروں کی تلاشی لی گئی جن کے رہنے والے شہر چھوڑ گئے تھے وہاں سے بھی بے انداز ضرور جواہرات نکلے سونے اور چاندی کے برطن بھی ملے کٹے ہوئے ہیروں اور تراشے ہوئے نگینوں کے دو امبار ہاتھ آئے تارک بن زیاد کے حکم سے شاہی محل کی تمام دولت اور ضرور جواہرات ایک کمرے میں لائے گئے مورہ لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ دولت جس سے ایک کمرہ بھار گیا تھا دیکھ کر تارک کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اس بیش قیمت امبار میں ان تمام بادشاہوں کے تاج تھے جو راڈرک تک اندرس کے بادشاہ رہے تھے ہر بادشاہ کے لیے سونے کا تاج تیار ہوتا تھا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی یادگار کے طور پر رکھ دیا جاتا تاج ملے جو حالت سونے کے تھے تاریخ دان پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا تاج بڑے گرجے کو بطور نظرانہ دے دیا جاتا تھا لیکن بیشتر مرہوں نے لکھا ہے کہ تارک بن زیاد کو پچیس تاج راڈرک کے محل سے ملے تھے مورہ لینڈ پول نے کئی اور مرہوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ تلیتہ میں ایک ہی جرنیل تھا جو اپنے نجائز بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا کوئی حاکم نہیں تھا شاہی ہاندان کے نواب کاؤنٹ اور دیگر بڑے آدمی بھی غائب ہو چکے تھے شاہی محل میں راڈرک کی ملکہ تھی اور اس کا نوجوان بیٹا تھا شاہی حرم میں دیڑ عمر عورتیں رہ گئی تھی یہاں ایک دو نوجوان لڑکیاں تھی باقی سب لڑکیاں چلی گئی تھی مندلس کے دار الحکومت پولیتہ پر اب تارک بن زیاد کا قبضہ تھا گوتھ اور یہودی اس کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے تارک بن زیاد نے ان میں سے چاند ایک آدمی مندہب کر کے انہیں شہر کے حکام مقرر کر دیا اور انہیں شہری انتظامیہ کے مختلف شعبے دے دیئے مسلمان فوجی کسی عباد گھر میں داہل نہ ہوئے نہ انہوں نے کہیں لوٹ مار کی صرف ان مکانوں سے قیمتی سمان نکالا گیا تھا جو حالی پڑے تھے صبح تلو ہوئی تارک بن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ ایک نوجوان ایسائی لڑکی سے ملنا چاہتی ہے تارک نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی اس حالت میں تارک بن زیاد کے سامنے آئی کہ اس کے چہرے پر ہوف و حراس تھا اور وہ قدم گسیٹ گسیٹ کر چل رہی تھی اس لڑکی کو بتاؤ کہ میں اس جیسا انسان ہوں تارک بن زیاد نے اپنے ترجمان سے کہا اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے کیا اسے کسی مسلمان نے پریشان کیا ہے نہیں لڑکی نے آہستہ آہستہ سار ہلا کر کہا کسی مسلمان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں میرا نام اینا میری ہے اور مجھے زبردستی رہبہ بنا دیا گیا تھا میں نے سنا ہے کہ آپ کے آدمی گرجوں میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ بجھیں گرجوں کا حزانہ بڑے گرجے کے تیہانے میں دفن ہے اگر آپ کے آنے سے پہلے کسی اور نے نکال لیا ہو تو اس کی مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے تیہانے میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو دو لاشیں فرش پر پڑی ہوئی اور تین لاشیں ایک گڑے میں پڑی ملیں گی اس گڑے کے ساتھ ہی ایک اور گڑا ہے جو مٹی سے برا ہوا ہے اور اس پر قبر کی شکل کی ڈری بنی ہوئی ہے حزانہ اس ڈری میں ہونا چاہیے تارک بن زیاد نے چاند آدمی اس لڑکی کے ساتھ بیج دیئے لڑکی انہیں بڑے گرجے کے تیہانے میں لے گئی وہاں انہوں نے دو لاشیں پڑی دیکھیں پھر تین لاشیں گڑے میں بھی دیکھیں جو گڑا ابھی کھودا نہیں گیا تھا اسے کھودا گیا اس میں سے وہ تمام حزانہ دو بکسوں میں باندھ ملا جو پادریوں نے دوسرے گرجوں میں سے لاکر یہاں دفن کیا تھا اس وقت جب بڑے گرجے میں سے حزانہ نکالا جا رہا تھا اوپاس میرینہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا میرینہ وہ عورت تھی جس نے نوجوانی میں اوپاس سے محبت کی تھی لیکن اس وقت اوپاس کا بڑا بھائی وٹیزہ ہندلس کا بادشاہ تھا وٹیزہ نے اوپاس اور میرینہ کی شادی ایک تو اس وجہ سے نہیں ہونے دی تھی کہ میرینہ یہودی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اوپاس بادشاہ کا بھائی تھا اور میرینہ رایا کے ایک عام گرانے کی لڑکی تھی پھر ان کی محبت پر ایسا پہاڑ آگیرا کہ راڈرک نے بغاوت کار کے وٹیزہ کا تہتہ اُلٹ دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا کسی جگہ اس کی نظر مرینہ پر پڑ گئی تو اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا